بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد آپ تمام اسٹرینٹس کو دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لین کمپیٹر ٹیوٹر میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پیچٹری کی کلاس تھرڈی میں انوینٹری کو ایڈجیسمنٹ کرنا سیکھیں گے انوینٹری ایڈجیسمنٹ کرنی کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی انوینٹری ایڈجیسمنٹ کی انٹری پیچری میں کرتے ہیں ویسے انوینٹری ایڈجیسمنٹ کی کمپیٹ ڈیٹیل میں نے اپنی کوئک بک کی کلاسیس کے اندر بتائی تھی تو اس ویڈیو کے رسپشن میں میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا شورٹ یہ کہ ہم ایڈجیسمنٹ انٹری اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ جو ہمارا سٹاک ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی سٹاک ہم اپنے یوز میں لے لیتے ہیں آفیس یوز میں لے لیتے ہیں یا پھر وہ سٹاک ہمارا چوری ہو جاتا ہے یا ہمارے سے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ایڈجیسمنٹ انٹری ہم اپنے اکاؤنٹنگ سافٹر میں کوئی سب بھی سافٹر ہم یوز کر رہے ہوں تو ایک انٹری پاس کر دی جاتی ہے تاکہ ہمارا بیلنس جو ہے وہ ایکول ہو جائے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیسٹری میں ہم کس طریقے سے انٹری ایڈجیسمنٹ کی انٹری کرتے ہیں اور کیسے پتا چلے گا کہ کس آئیٹم کی یا کس انٹری کی ایڈجیسمنٹ انٹری ہم نے کرنی ہے تو دیکھیں جب ہم منتھلی بیسیس پر یا ایئرلی بیسیس پر اپنی کلوزنگ کرتے ہیں سٹاک کی تو اس میں پھر ہم فیزیکلی جب سٹاک کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ فیزیکلی سٹاک اور ہمارا جو پیسٹری میں ایڈ ہوا ہوا سٹاک ہے ان دونوں کو کمپیریزن کرتے ہیں فیزیکل سٹاک اگر کم آرہا ہوتا ہے پرچیزنگ ہم نے زیادہ کری ہے لیکن وہ سٹاک ہمیں پاس ہونا چاہیے تھا لیکن ان کیس اگر وہ نہیں ہے سٹاک ہمارے پاس ڈیمیج ہو گیا ہے ہم نے اپنے یوز میں لے لیا ہے اس کو تو پھر ہم اس کی انوینٹری ایڈجیسمنٹ انٹری پاس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پیسٹری اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم انوینٹری ایڈجیسمنٹ انٹری پاس کرتے ہیں پیسٹری میں دیکھیں آپ انوینٹری اور سرویسز ٹیپ پر جب کلک کریں گے تو یہاں پہ انوینٹری کاؤنٹ کا ایک آپشن ہوگا اس پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک فارم ہے اس فارم میں آپ اس کا پرنٹ لے لیں اس فارم کو آپ ایکسل پہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں آئیٹم آئیڈی ہے آئیٹم ڈسٹرپشن ہے سٹارٹ یونٹ میجرمنٹ اور لوکیشن کہاں پہ رکھا ہوا ہے کاؤنٹ آپ فیزیکلی کاؤنٹ اس کو یہاں پہ کریں گے اور اس کی ویلیو یہاں پہ لکھتے رہیں گے اس کے بعد جو فیزیکلی آپ کے پاس کاؤنٹنگ آئی گی اس کو آپ اپنے پیشٹری کے سٹارٹ سے میچ کریں گے اور اگر آپ نے اپنے یوز میں لے لیا ہے اس کو یا ڈیمیج ہو گیا ہے سٹارٹ آپ کا تو آپ اس کی ایک انویٹری ایڈیسمنٹ انٹری پاس کریں گے ٹھیک ہے تو اگر مزید کاؤنم چاہیے تو کاؤنم پہ آپ کلک کریں تو کاؤنم آپ کو یہاں رہے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے کون کون سے کاؤنم چاہیے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا تو فی الحل ابھی میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اور انویٹری ایڈیسمنٹ کرنے کے لیے میں انویٹرینٹ سرویسیس ٹیپ پہ ہی ہوں انویٹری کاؤنٹ کے بعد آپ کے پاس آتا ہے انویٹری ایڈیسمنٹ اس پر آپ کلک کریں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنے آئیٹم کو سیلیک کریں گے فار ایک زیمپل آپ کے پاس اس وقت کی بورڈ جو ہے پیسٹری کے سٹاک میں ون ٹونٹی فائف کونٹیٹی آ رہی ہے لیکن جب آپ فیزیکلی اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ون ٹونٹی آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ پانچ کی بورڈ آپ نے اپنے ڈپارڈ میں اپنے آفس میں یوز کر لیے ہوں یا کچھ تین کی بورڈ آپ نے یوز کیے ہوں اور دو کی بورڈ آپ کے ڈیمیج ہو گئے ہوں خراب ہو گئے ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کی بورڈ کو یہاں سے سیلیک کریں گے آئیٹم آئی ڈی جیسی آپ نے سیلیک کیا تو یہ کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل آگئی آپ کے پاس اب یہاں پہ اس کا ریفرنس نمبر دی دیں ریفرنس نمبر آپ اپنی مرجی سے دے سکتے ہیں لیکن جس تاریخ کو آپ نے انٹری پاس کری ہے وہی تاریخ اگر آپ یہاں پہ دے دیں گے تو وہ آپ کا ریفرنس ہے اس کے بعد یہاں پہ اس نے سورس آف اکاؤنٹ آپ کا سیلیک کیا وہ ہے کاؤسٹ آف گوڈ سولٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ آپ کے پاس کانٹیٹی آ رہی ہے کانٹیٹی آن ہینڈ ون ٹونٹی فائی نیو کانٹیٹی ون ٹونٹی فائی آپ کے پاس پانچ کانٹیٹی کم آ رہی ہے تو آپ یہاں سے مائنس فائف کریں گے اور ریزن لکھ دیں گے کانٹیٹی فائی کی بورڈ کی بورڈ آفیس ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے آفیس میں اس کو یوز کر لیا یہ کانٹیٹی میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے فائیف کی بورڈ یوز فور آفیس آپ نے آفیس یوز میں لے لیے اور اس کے بعد اس کو آپ کر دیں سیف سیف کروانے سے پہلے یہ دیکھئے گا یہاں پر آپ کے پاس اگر میں انویٹری میں آپ کو کانٹیٹی آن ہینڈ دکھا ہوں تو ون ٹونٹی فائی وہاں پہ بھی ریسپلی ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی ہم اس انٹری کو پاس کریں گے ایڈجسمنٹ والی انٹری کو یہاں سے اس کو سیف کریں گے اور اس کے بعد کلوز کریں گے اور ریفریش کروا دیجئے تو یہ آپ کے پاس ون ٹونٹی کانٹیٹی بھاگی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم انویٹری ایڈجسمنٹ پیش ٹری میں انٹری پاس کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے آخر میں آپ تمام دوستوں سے ریکیسٹ کرتا کر چلوں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ اپ ڈیٹ ویڈیو سے آپ آگاہ رہ سکیں اور نیکس ٹوڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ